ہیلو یوری ون ٹیچنگ پیال جی ہم سبی کا سواگت کرتے ہیں آج کا لیکچر جو ہے وہ ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر اور انڈین ایکانومی کے اوپر دیکھیں اگر آپ کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پڑھنی ہوگی کسی بھی اگزام کی آپ تیاری کر رہے ہو چاہے وہ جے کے ایسیس بی کا وی ایل ڈیو ہو یا پھر وہ فائنانس ایک آنٹنٹ ہو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایک لیکچر میں کمپلیٹ ہونے والا ہے نہیں تو اس کے لیے سب سے بیسٹ جو آپ کو آج میں سیلیشن دوں گا وہ ہے کہ ویجن آئی اے ایس جو کوچنگ انسٹیچوٹ ہے اس کی ایک پی ٹی تھری سکس فائو جو ایک میکزین آتی ہے سائنس ٹیک کے لیے اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کا جو بھی سائنس کا پورچن ہوگا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اوکی تو اس لیے میں سبی سے ریکویشٹ کروں گا جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہوگی آپ میرے ان کو میں یہ بولوں گا کہ آپ ویجن آئی اے ایس جو ہے اس کے نوٹس پڑھئے گا زیادہ بھی نہیں ہے ہارلی آپ کو ہنڈرڈ پیج ملیں گے تو وہ آپ آرام سے ایک دن میں پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھو اس میں کس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے مین چیز جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کس طرح سے سائنس ان ٹیک کو پڑھنا ہے ویجن آئی اے ایس سے ٹھیک ہے دیکھئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ٹیبل آف کنٹنٹ یہاں پہ آپ کو پورا کنٹنٹ دیکھے گا جو کچھ بھی آپ کو پڑھنا ہے اور آپ اگر وی اے ڈیو کی تیاری کر رہے ہو یا پھر آپ یو پی ایس کی تیاری کر رہے ہو آپ کو اس سے باہر نہیں جانا ہے اس میں آپ کو بائی ٹیکنالوجی میں جین نوم ایڈیٹنگ ہے اور جینٹیکلی موڈیفائیڈ کراپس کون کونسی ہیں یہ آپ کو پڑھنی ہے جینوم سیکنسنگ کا بینیفٹ کیا ہے اور کیوں کرتے ہیں بائی ٹیک پرائیڈ گائیڈ لینس کیا ہوتی ہیں آر این اے انٹیفرنس کیا ہے اور بھی اس کی جو بھی ایمپورٹنٹ نیوز میں بائی ٹیکنالوجی کی ریٹڈ ہیں وہ آپ کو اس میگزین میں ملیں گے اس کے بعد نینو ٹیکنالوجی میں کون کون سی چیز جو ہے وہ نیوز میں ہے وہ آپ کو کور کرنی ہے آئی ٹی اینڈ کمپیوٹر دیکھیں آپ کا آر ایڈی کمپیوٹر کے بارے میں آپ کو سیلیوز کے اندر دیا گیا ہے اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت سارا جو ہے سیلیوز آپ کو یہاں کور ہوگا جس میں نیشنل سٹریٹی آف بلوک چین ہے فائیڈ جی ٹیکنالوجی کیا ہے لائٹ فائیڈلٹی لائی فائیڈ ٹیکنالوجی کیا ہے انٹرنیٹ آف ٹنگز میٹائیورز ڈرون ریگولیشنز ان انڈیا سٹریٹلائٹ انٹرنیٹ سروس کیا ہے فیشن ریکنیشن ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے جیو سپیڈلڈ ڈیٹا کیا ہے اور بہت سارے جو بھی انیوز میں کور ہے آپ کو اس میں بہت سا چیزیں دیکھنے کو ملے گی سپیس ٹیکنالوجی کے بارے میں گھگیان جو ہے سپیس ڈیابلس کیا ہوتا ہے ٹھیکنے پرائیویٹ سیکٹر پارٹسپیشن ان سپیس میں کونسی کمپنی نے پرائیویٹ سیکٹر سے پارٹسپیٹ کیا ہے بلیک ہول کیا ہوتا ہے جیمز ویب سپیس جو ٹیلیسکوپ ہے اس کے بارے میں یہاں پہ دیا گیا ہے پارکر مشن ہے آٹیمس ایک آرز ہے نکلو ٹیکنالوجی ہے پوسٹر آن ایکسس ہے مشن نیوز ناسا چائنہ نیشن سپیس ایڈمیسٹریٹر اور بہت ساری ہیں ٹھیک ہے ہیلتھ کے بات کریں ہیلتھ میں نکلوک ایسیڈ ویکسینز کیا ہوتی ہیں نیمو کوکل ویکسینز کیا ہیں بی سی جی بیسلس کلو میٹس یورین ویکسینز کیا ہیں ان کا ایمپورٹنس ایکزام میں اور یہی آپ کو پڑھنی ہے اس لیکچر میں ٹھیک ہے اس کے بااد انٹی موکلوبی ریزیسٹنس کیا ہے نیگلیکٹی تروپک ڈیزیز میکرو 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 میکوسز کیا ہے کونہ وائرس موٹیشن کیا ہے انٹی دوپنگ بیل کیا ہے وولڈ ملیری ریپورٹ دو در اکیس کیا آئی تھی ٹرانس فیڈز فورڈ بورن ڈیز کون کونس ہی ہیں فورڈ فورٹی فکیشنز ڈیزیز وائر ڈیزیز اوڈر ڈیزیز ٹھیک اور اس میں ڈیفنس کی بات کریں آئی پرسونک مزائل ٹیکنالجی کیا ہے آدھر ایپورٹن نیوز مزائل سب میرینز الٹرینیٹو انرجی کیا ہے کول بیسڈ ایڈروجن کیا ہوتا ہے آئی پی آر کیا ہے انٹریکشن پروپرٹی رائیڈز نور پرائز کس کو ملا نور پرائزو اکیس میں زیادہ کون رہا فیسولوجکل میڈسنز میں کون رہا ٹھیک ہے اس کے بعد مسلینیز جو ہیں ایپورٹنٹ ٹھیک ہے لیزر انٹروفیرومیٹر گرویٹیشن وارس ویوز ال آئی جیو پروجیکٹ کیا ہے لیڈار سروی ریپورٹس کیا کہتی ہے فلیس فیو انجنز کیا ہے میون ٹو کیا ہے اور بہت سارے جو نیوز میں کور ہوئی ہیں اس طرح سے آپ کو یہ آپ کو پڑھنا ہے اور جو بھی ہے سب کچھ آپ کو پڑھنا پڑے گا اگر آپ کو سینس ای ٹکنالجی کا سلبس کور کرنا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھو اس میں اگر ہم بات کریں کس طرح سے دیا ہے جس طرح سے آپ دیکھو گے یہ بائٹ ٹکنالجی میں انہیں جنوم ایڈیٹنگ دی ہے ٹھیک ہے اب دیکھو جنوم ایڈیٹنگ تو یہ جنرل ٹرمز ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ریسنٹلی انہوں نے جنوم ایڈیٹنگ کی ہے اور کس لیے کی ہے یہاں پہ ایک وڈ آتا ہے سی اے آر سی اے آر سی اے آر کے فل فارم ہوتے ہیں چیمریک انٹیجن ریسیپٹر ٹی سیلز اب کیا ہے یہ سی اے آر تھیراپی کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ جو تھیراپی ہے یہ کینسل جن پیشنٹس کو کینسل ہوتا ہے ان کو یہ تھیراپی دی جاتی ہے تاکہ کینسل کے ساتھ فائٹ کی جائے ٹھیک اس میں کیا ہوتا ہے ٹی سیلز کو پیشنٹ کے بلڈ سے لے جاتا ہے اور لیب کے اندر اس کے اندر جین کو ایڈ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے دوبارہ دی جاتا ہے تاکہ اس کے اندر شمتہ ہو کس طرح سے جا کے ہمیں اٹیک کرنا ہوگا کینسل سیلز کو اس لیے یہ ایمپورٹنٹ ہے اوکی اور اس میں ایمپورٹنٹ کیا ہے یہ کس کس کے لیے یہ سی اے آر ٹی ٹی ٹیگنوالوجی ہے کس کس کے لیے ایمپورٹنٹ ہے جیسے ایکیوٹ لیمفوسائٹک لیکیومیا ہے ملٹیپل میلومہ ہے گلائیو بلسٹومہ ہے ہیپیٹو سیلور کرسنومہ ہے پیٹو ڈائیبیٹیز ہو سب کو یہ کہہ کرتا ہے اس کے لیے یہ سی اے آر ٹی یہ ٹھیک ہے اوکی اس کے بعد ہے جین ایڈیٹنگ جین ایڈیٹنگ کیا ہوتا ہے جب بھی کسی ڈین اے کو چینج کیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جین ایڈیٹنگ ٹھیک ہے اس میں کس طرح کرتے ہیں اس کو انوینڈ کیا جاتا ہے کلیویج کیا جاتا ہے اس میں بہت سارا جو ہے انزائم جو ہوتے ہیں ان کا استعمال ہوتا ہے اب اس میں انزائم کو بھی پڑھنا ہے ٹی سیلز بی سیلز کیا ہوتے ہیں یہ آپ کو پڑھنے ہیں ٹھیک ہے آپ پڑھ لینا یہاں سے اس کے بعد اس کے بعد جو انزائم ہیں انزائم یہاں پہ اگر ہم بات کریں جو جین ایڈیٹنگ یوز ایٹ ٹائپ آف انزائم کالڈ ان انجینر نیکلیسز یہ یہاں پہ استعمال ہوتے ہیں اب جو جو انجینر نیکلیسز ہوتے ہیں یہ دو پارس کے بنے ہوتے ہیں نیکلیس پارس کی دیٹ کٹ دی این اے اور دی این اے پارگٹنگ پارٹ آف تو گائیڈ نیکلیسز تو سپیسیفک سیکوینس ٹھیک جب کٹنگ کی جاتی ہے اس کے بعد سیلز بیل نیچلی ریپیر دا کٹ اور اس ریپیر پروسسز کو منپلیٹ ٹو میک چینج یا جیٹ ٹو دی این اے ان دا لوکیشن آف دا جین او نیکلیس ایسیڈ یا ڈی این اے اور آر این اے ٹھیک ہے یہ ڈی این اے بھی ہو سکتا ہے آر این اے بھی ہو سکتا ہے یہ اس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے اور ٹیکنیس کیا ہیں جو جنور بیٹنگ کے اندر یوز ہوتی ہیں اس میں ایک ہے پروٹین بیسیڈ دوسرا ہے آر این اے بیسیڈ اوکی اس کے بعد جنور بیٹنگ کے اندر جو کرسپر کیس نائن ہے یا پھر زیڈ اے فین اے زینکو فنگر نیوکلیس ہے ٹیلنس ہے اس کا جو ہے ریسنٹلی بہت تو اس کے اوپر کام ہوا ایسی لئے یہ چیزیں کیا ہیں نیوز کے اندر ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ کو بھی بتاؤں جو موسکیٹو کی سپیشیز ملیریا کو سپیٹ کرتی ہے ڈنگو کو کرتی ہے زیکہ کو کرتی ہے چگو گنیا کو کرتی ہے ایسی سپیشیز کو ایسی سپیشیز کو سٹیرائل کیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے سٹیرائل کیا جاتا ہے کیا یوز کر کے پی جی ایس آئی ٹی یوزڈ ٹو آلٹر جین ان ایڈس ایجیپٹی یہ نام جا رکھنا ہے ایڈس ایجیپٹی کے اندر ایک کرسپر کرسپر بیسٹر سسٹم کی وجہ سے ٹھیک ہے نا موسکیٹو کو کیا کیا جاتا ہے ریسٹرین کیا جاتا ہے اور اس کے بعد وایا سٹیلیزیشن تو اسے کیا ہوتا ہے جو یہ موسکیٹو ہوتا ہے یہ فلائٹ لیس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جس کے وجہ سے اس کو در در پھرنے میں بڑی پرولم آتی ہے یہ سپیڈ کرنے میں بعد میں اس کو زیرا سپیڈ نہیں کر سکتا ہے اس طرح سے نیکسٹ جو ہوگا جیسے جنٹیکلی موڈیفائیڈ کرپس پہل دیکھنا ہے کون کون سی کرپس جو ہیں ریسٹرینڈی نیوز میں جس طرح سے اگر ہم بات کریں سویا میل سویا میل جنٹیکلی موڈیفائیڈ ہے اب سویا میل کہاں سے آتی ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے سویا میل جو ہوتی ہے یہ کہاں سے آتی ہے یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے اوکی اب دیکھو جو سویا میل سویا بین کی جو سیڈز ہوتے ہیں اس کو اویل نکال کے جو بعد میں رمیننگ رہ جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سویا میل یہ رچ پروٹین ہوتا ہے ایکسٹریکٹنگ اویل فرام سویا بین سیڈز اٹیز ای میجر اینگرنٹ اپ پولٹری فیڈز پولٹری فیڈز کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس لئے یہ ایمپورٹنٹ ہے اوکی اس کے بعد کوششن ایسا طرح سے آتا ہے جیسے بیٹی کارٹن یہ بھی جنٹیکلی موڈیفائیڈ کراپ ہے اس کو دو در بائس دو دو میں اپروک کیا گیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد رائیبو نیکلوک اینڈیفیرنس نیوز میں کیوں ہے ریسنٹلی جو آر این اینڈیفیرنس ہے آر این آئی ٹیکنالوجی ہیز بین سیجیسٹر فار منیفیکچرنگ پیسٹی سائٹس یہ آ سکتا ہے ٹھیک ہے آر این آئی جو ٹیکنالوجی ہے یہ کس کے منیفیکچر کے لیے ریسنٹلی سیجیسٹ ہوئی پیسٹی سائٹ کے لیے اور سینٹلیشنوں نے ایڈنیٹیفائی کی پروٹین جو سروائل کرتی ہے پیسٹ کو ایڈ سیجیلیو لیول تو اس کے اوپر انہیں کام کیا ٹھیک ہے اب آر این آئی ٹیکنالوجی کو یوز کیا اور کریئیٹ کیا سپیسیفک آر اینے جو پریونٹ کرتا ہے ان پروٹین کو بنانے میں پیسٹ کو ٹھیک ہے اسے کیا ہوتا ہے ان پرنگٹنگ آنی سپیسیفک پیسٹ ان اوائی ڈیمیج ٹو فرنڈلی انسیکٹ سچ ایس بیز اور تھوارمز کو بچانے کے لیے جو ایسی ٹکنالوجی انہوں نے استعمال کی تاکہ جو پیسٹ ان پیسٹ کو ڈسٹرائی کیا جائے جو نقصان دے ہو ٹھیک ہے اب آپ آگے پڑھ لینا اس کے لیے سپریگ بنایا یا کیا چیز بنایی ٹھیک ہے نا وہ اس کے بارے میں پڑھنا بہت ضروری ہے ایمپورٹنٹ ہے ڈاغ جنوب کے بارے میں پڑھو یہ نیوز میں کیوں ہے بوگ ڈین اے کیوں ہے نیشنل جنوب بنگ جو ہے ان جی بی نیوز کے اندر کیوں ہے اوکی پڑھ لیں آپ اس کے بعد ہے نینو ٹکنالوجی نینو ٹکنالوجی یہ بھی نیوز میں ہے یہ ایمیشن نیوز میں رہے گی نیشنل فرٹلائزر لیمٹیڈ ان ایف ایل ان راشتریا کیمیکل ان فرٹلائزر لیمٹیڈ ان ایک سائن کیا ایم ایو وید آئی ایف ایف سی او فارٹ ٹرانسفر آف ٹکنالوجی آف نینو یوریا لیکوڈ فرٹلائزر اب نینو یوریا لیکوڈ کیا ہے یہ کنٹین کرتا ہے نینو سکیل نیٹروجن پارٹیکلز آسکتا ہے کوششن ہاو مور سرفیس ایری نمبر آف پارٹیکلز میکنگ مور امپیکٹ فول اب انڈیا جو ہے فرسٹ کنٹری ہے گلوبلی جو انہیں سٹارٹ کیا پروڈکشن آف ان یو ایل اس لیے یہ ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک نینو ٹکنالوجی جو ہے یہ ایک سائنس ہوتی ہے انجینرنگ ہے ان ٹکنالوجی ہے جو نینو سکیل کے اوپر کام کرتی ہے جو نینو کیا ہوتا ہے about one to ten one to hundred نینو میٹرز تک جو آپ پارٹیکلز جو ہیں آپ چیزیں دو بناتے ہیں وہ نینو میٹر کے اندر آتی ہیں ٹھیک ہے نا یہ آپ کو پڑھنا ہے اس طرح سے جیسے ایکزمپل بہت ساری ہیں یہاں پہ کاربن نینو ٹیوبز ہیں یہ کہاں پہ یوز ہوتے ہیں ان کے اندر کیا ہوتا ہے سلیکان کی چپ جو ہیں اس کو کس طرح سے انرجی جو ہے یہ آپ خود پڑھ لینا اس طرح سے آپ کو پڑھنی یہ مین چیزیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ٹرائبو ٹرائبو ایلیکٹرک نینو جنریٹرز ٹی این جی کیا ہیں کون سے سینٹیس نیوز میں تھے جو نے یہ کام کیا ہے ٹھیک ہے آئی ٹی این کمپیوٹر کیا ہے نیشنل سٹیٹیجی آن بلوکچین یہ نیوز کے اندر کیوں ہیں نیشنل سٹیٹیجی آن بلوکچین 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 تکنالجی کا اوورویو دیکھو بلوکچین جو ہے ایک دسٹیبوٹیڈ اور دیسنٹرلائزل لیجر تکنالجی ہے ویچھ واس فرس انڈوز دیزائن انڈلوپٹ آف کرپٹو کرنسی بیٹکوائن ان دو در نو اس کے بارے میں تھوڑا پڑھو آپ اس طرح سے پڑھنا آپ کو آئی ٹو کمپیوٹر کے بارے میں یہاں سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فائر جی تکنالجی جو ہے فائر جی تکنالجی کیا ہے نیوز میں کیوں ہے ریلائنس جیو بارت ایٹل اور وڑا فون نے ریسیو کیا ہے سیکس منت ایسٹینشن فان دیپارٹمٹ آف تیلی کمیونکیشن ٹو کنڈکٹ فائر جی ٹرائل ٹیل می دو در بائی ٹھیک ہے اب کیا ہے فائر جی تکنالجی کیا ہے فیفت جنریشن آف سیلو نیٹورک یہ ڈیزائن کیا ہے ٹو ایمپروڈ نیٹورک کنیکشن بائی ایڈرسنگ ترلی جیسی ایشوز آف سپیڈ لیٹنسی یوٹیلٹی اب کیا ہے جو چیزیں پہلے کچھ سیکنڈ میں کھل جائیں گی اب اور اس سے فارسٹ کھل جائیں گی ٹھیک ہے نا ہائر فائرکنسی ہوں گی اور اچھی طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہوگا ٹھیک ہے نا یہ ہے فائی جی ٹیکنالجی لو بینڈ میڈ بینڈ ہائی بینڈ لو بینڈ کیا ہے یہاں پڑھ سکتے ہیں ہنڈرڈ ایم بی پی ایس کا لو میں آتا ہے میڈ بینڈ جو ہے ہنڈر سے پلس ہوگا ہائی بینڈ جو ہے ٹونٹی جی پی پی ایس ہے گیگا بیٹس پر سیکنڈ اتنی سپیڈ ہوتی ہے الیکٹر مگنٹنگ سپیکٹرم سکس جی سپیکٹرم کیا ہے یہ چپ چیزیں ہیں یہ پرولم ہیں ٹھیک ہے ہمان لیا 5G تکنالجی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت فائد دماند ہے لیکن آپ کو بتائیں ایر لینڈ سیفٹی کے لیے دیکھیں یہاں پہ ہم دیکھیں کنسرن کی ہے یو ایس اوکشن میڈ رینج 5G بینڈ تو موبائل فون کمپنیز 327 3.98 جی ایس رینج آن سپیکٹرم یہ بینڈ جو ہے کلوز تو Derby 증ی 己 What you Send to aircraft electronics like radio altimeters interference can prevent engine charging system for transition to landing mode even too bad weather cloud cover or even heavy smoke pilots will be left with endeu approach generally تو یہ آپ پڑھ لینا خود ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کو پڑھنا ہوگا لائٹ فیڈیلٹی ٹکنالوجی کیا ہے جو ہیں سیڈنٹس ایڈکیشن اینڈ کلچر مومنٹ آف لیڈاک اس ای سی ایم ویلس انسیٹوٹ گاٹ لائی فائی نیٹورک لائی لائٹ فیڈیلٹی ٹکنالوجی کینے کی ہے یہ لیڈاک کے اندر بچوں نے ملکے کی ہے اس کے بارے ہم بات کریں یہ وائرلیس اپٹیکل نیٹورک تکنالوجی ہے جو ہوتی ہے لائٹ امیٹنگ دیوڈ لائٹ ایڈیٹی ٹوٹان تو ترانسیٹ ڈیٹا ٹھیک ہے لائٹ جو ہیں بلو پلس کو امیٹ کرتی ہیں جو انڈیٹیکٹیبل ہوتی ہیں ہیمانز آئی کے لیے ان دوز امیٹ پلس ڈیٹا کین ٹرائیل ٹوزرم ریسیورز لائی فائی ایک سٹکٹلی آئین آف سائد تکنالوجی ہے ایڈیٹا ریٹ is not depend on the line of sight but on the signal quality of the device ایڈیٹی دیکھیں لائی فائی سٹکٹل کی کیا کرتے ہیں پروائیڈ ultra fast data connections useful in urban areas جہاں پہ ریڈیو سپیکٹر جو ہیں وائی فائی جو ہے uses radio waves for data transmission اوکی اب دیکھو یہاں پہ کچھ important ہے اس کا یہاں فیچرز ہیں لائی فائی ہے وائی فائی ہے آپریشن کیا ہے لائی فائی transmit data using light with the help of lead bulbs وائی فائی جو ہے transmit کرتا ہے using radio waves with the help of وائی فائی rooters یہاں پہ کون سا ہے light way once use کرتا ہے radio wave interference کی بات کریں do not have any interference یہاں پہ کوئی interference نہیں ہے issue similar to radio frequency waves ان کا interface issue ہے nearby access points rooters کے ساتھ privacy کی بات کریں light does not pass through the walls and hence will provide a much security data transfer وائی فائی کی بات کریں through the wall and hence there is need to empty techniques to achieve secure data transfer data transfer speed جو اس کی ہے 1 gbps اس کی ہے 150 mbps بہت زیادہ ہے coverage distance ہے 10 میٹر اس کے ہے 32 میٹر یہ زیادہ ہے data density جو ہے high dense environment یہ جو ہے less dense environment یہ سب آپ کو پڑھنی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کو سینس تکنیز پڑھنی ہوگی تب جا کے complete ہوگا ٹھیک ہے ایسے metaverse کیا ہے یہ نیوز کے اندر کیوں ہے recently studied india among top 5 countries in terms of interest in metaverse project metaverse کیوں ہے یہ reference to blockchain based games and applications that are set in virtual worlds such games follow play to own models where gamers are rewarded for being invested in the games metaverse جو ہیں understood as a combination of multiple elements of technology includes virtual reality argument reality video which usually with digital surroundings ھیک ہے یہ ہیں کچھ metaverse کے بارے میں drone regulations india کے اندر کیا ہے یہ news کے اندر کیوں ہیں کیوں کہ minister of saver aviation m.o.c.a. انہیں ریلیس کیا ہے update drone rule 2021 اس میں کیا ہیں drone main is a layman terminology for unmanned aircraft which is intended to operate with no on board is called as unmanned aircraft system US یا پڑھ لینے اس کو بھی اچھی طرح سے جیسے recently xenobots کے بارے میں آیا گیا xenobots کیا ہوتے ہیں ہوا کیا ہے کہ سائنٹیسٹ نے ایک ریبورٹ کو first living ریبورٹ کو reproduce کروایا world first living ریبورٹ called xenobots formed from the stem cells of افریقین clavid frogs xenobots levels سے انہوں نے کیا ٹھیک ہے نام اس کے لیا xenobots جو ہیں less than a millimeter wide and could move work together in group and stem cells are that have the ability to develop into different cell types اب دیکھو اس کے بارے میں پڑھ ستھتے ہیں بوس ان سٹین اکور ان سیشن بی سی کیا ارام سے کھولیے گا پڑھ جائے گا اس کے بعد ہے ان ڈین اکانومی جو ہے آپ کے اندر ہے لیکن اتنا پتہ ان چاہیے جو ان ڈین اکانومی ہے کتنی بہت زیادہ ہے اس میں جتنا بھی آپ پڑھیں گے آپ کو چھے مہندی بھی اگر آپ لگا دو گے انڈین اکانومی کے اوپر یہ ختم ہونے والی نہیں ہے اور آپ کو وہاں پہ بتایا بھی نہیں ہے کہ انڈین اکانومی کون سی چیزیں پڑھ نہیں ہے تو اس لئے اگر انڈین اکانومی اگر آپ سکپ پی کرو گے تو بہتر ہی ہوگا کیونکہ دو یا تین نمبر آ سکتے ہیں انڈین ورما کون ہیں سنجی ورما جو ہیں اس کے آتر ہیں یہ آپ بک لے آئیے گا اگر بک نہیں لے سکتے تو یہ نیچے آپ دسکرپشن میں جاؤ گے وہاں پہ لنک ملے کہ آپ سے بک آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دیکھ پارٹ اے جو ہے اس میں جڈی پی گروت ریٹ آف انڈین اکانومی کی گروت ریٹ کس تر چل رہی ہے یہ آپ پڑھ رہی ہے اور سسٹینیبل ڈیویلومنٹ کی بات کریں اس میں آپ کو گرین جی ڈی پی جو ہے یہ ٹپک آپ کو یہاں نیچے پڑھ دینا بک ڈاؤنلوڈ کر پورٹی سوشل بن جائے گا اوکی فورٹ سکورٹی کے بات کریں فورٹ سکورٹی میں آپ کو کچھ بھی پڑھنے کی ضرور نہیں ہے ایریکلچر سیکٹر جو ہے یہ پڑھ لینا نیو ایریکلچر پالسی جو ہیں دو ہزار یا اس کے بعد جو بھی آئی ہیں پنک ریولویشن کیا ہے اس کی آپ تھوڑا بھول پڑھ لینا آپ سرب ہو جائے گا ایریکلچر ایکسپورٹ پالسی دو 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 سیدھ پڑھ لو پی لینڈ ری فارمز کی بات کریں اس میں جو ٹاپک ہے کچھ بھی پڑھنی کی ضرور نہیں ہے ٹھیک لینڈ ریکارڈ میں اگر آپ پڑھنا بھی ہوگا تو آپ سرپ ایک ٹاپ پڑھ لینا یہ 7.6 جو ہے کمپوٹرزیشن آف لینڈ ریکارڈ کیونکہ ابھی آج کل جو ہے ریسنٹلی جو لینڈ ریکارڈ ہے اس کو کمپوٹرز کیا جا رہا ہے اس لیے اس ٹاپک کو پڑھ اس کے بعد ہے انڈسٹری سیٹر انڈ لیبریزیشن لیبریزیشن کی اگر آپ بات کریں اس میں آپ کچھ انڈسٹری کی پالسیز جو ہیں یہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس کا جو امپورٹنٹ ہے نیو انڈیا کیا ہیں انفر سٹرچر کی بات کریں انفر سٹرچر میں آپ گلوبل کنٹسٹ میں دیکھیں گے اس میں کون کون سی چیز جو آ رہی ہیں اس کے بعد انڈیا کی ایکنومک پرسپیکٹیو کیا ہیں انڈین ریلوے کی کیا ہیں یہ بھی ٹھیک ہے انویسٹ میٹ موڈلز انویسٹ میٹ موڈلز کی بات کریں اگر ہم اس میں ٹریشن موڈلز 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 یہ ٹھیک ہیں اوکی انٹیگریٹیڈ انرجی پالسی دوزار اکتیس بات اس کی پالسی گورنمنٹ کیا ہے یہ پڑھ لینا گورنمنٹ فینانس کی بات کریں اس میں آپ سرف ٹیکس کے بارے میں پڑھ نا ٹیک ری ٹیک ٹیک کوئی ضرورت نہیں آپ کو پڑھ بینکنگ میں سمال فینانس بینک یہ ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ پڑھ سکتے ہیں گولڈ انویسٹ سکیمز یہ آپ پڑھ لینا انفلیشن بڑا امپورٹنٹ ہے کوئی ازام بھی ہو انفلیشن جو ہے یہ امپورٹن ہوتا ہے کیپٹن مارکٹ اور میچول فنڈ ہے یونٹ لنکٹ انشورنس پلان ہے اس میں آپ یہ پڑھ لینا پلاننگ انڈیا کے بات ہے اس میں جو یہ پلانس ہیں یہ پڑھ لینا کون سے پلانس تھے نتی یو کے کچھ انشیٹیو آپ یہ پڑھ لینا اس کے بعد پارٹ بی جو ہے اس میں یہاں پہ دیا گیا ہے اس میں کچھ نہیں پڑھ لینا اس میں بات کریں گلوبلیزیشن کی گلوبلیزیشن میں آپ کیا کچھ پڑھ سکتے ہیں یہاں کچھ بھی نہیں پڑھ لینا اس میں نیشنل آئی آر پالسی پڑھ لینا ایکسپورٹ لیڈ گروت کیا ہے ایکسپورٹ زون کیا ہے یہ بھی آپ پڑھ پالسی جو ہے یہ پڑھ لینا اس کے بعد بات کریں اس میں آپ جو روپی کا کون بیلٹی ہے یا پڑھ لینا اور فارن انیویسٹمنٹ انیویسٹمنٹ اس میں کیا ہے فارن انیویسٹمنٹ فڈی آئی ٹھیک ہے فارن پورٹی فلو انیویسٹمنٹ ایف بی آئی باقی چھوڑو ملٹی لیٹر فانیشن انیویسٹمنٹ آئی ایف جو ہے انٹرنیشنل مونیٹری فن یہ بڑا ایپ پڑھ لینا ایشن ڈیویسٹمنٹ بینگ ایڈی بی 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 باقی ایکسٹرانل ڈیویٹ آف ایس کو چھوڑو ایکس چینج ڈی ٹرمی آٹلوک پوش کرایس ان بی آن اس کو بی چھوڑ دو اس کو بی چھوڑ دو ٹھیک ہے پھر جس میں گلوبل فانیشن میلی چھوڑو اس کو آور وی آف ریسن آٹھ اس کو بی چھوڑو گلوبل کانسینس اس کو بی چھوڑو وول تین امیزیشن اشیو انڈیا آپ پڑھ لو اس کو یہ امپورٹنٹ ہے وی ایو چھوڑو چلے گا یہ پار ڈی ایس میں انڈین اکانومی ریوائزر آٹلوک انڈ چیلنس انڈ اکانومی جو ہے ایک کچھ ہاتھ تک امپورٹنٹ بنتی ہے اس میں بات کریں پہلے میں سب کوئی چھوڑو کچھ فائد دنیا پڑھنے کا اور انڈین اکانومی آٹلوک انڈ چینجز کوئی ضرور دنیا پڑھنے کا چک تو یہ کچھ ٹاپکس تھے بک نیشی دے گئی ہے ڈسکرپشن میں جو اپورٹنٹ ٹاپکس جو میں آپ کو بتائی وہی ٹاپک آف آف